آجی صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے آجی امتیاز کو کچھ لوگ اغواہ کر کے لے گئے ہیں رائٹنگ میں سپیکر صاحب کو آجی صاحب کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے درخواست دی اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا میں متحدد مرتبہ میمبر قومی اسیمبلی رہا ہوں اس وقت میں سوشل ورک کر رہا ہوں میرا چھوٹا بھائی آجی امتیاز اس وقت میمبر قومی اسیمبلی ہے اور یہ دوسری دفعہ وہ میمبر قومی اسیمبلی بنا ہے اس سے پہلے تحصیل ناظم زلہ ناظم وہ سیاسی ورکر ہے میں یہ بات آپ سب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریکارڈ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ پورے سیاسی کیریئر میں کبھی ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی نہ ہی کوئی غلط کام کیا ہے اب آپ سب لوگ صبح سے بریکنگ ڈیوز سن رہے ہیں کہ حاجی امتیاز کو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ورکر اگوا کر کے لے گئے ہیں ایجنسیوں کی نگرانی سے اور تین گاڑیوں میں لوگ آئے اور انہوں نے حاجی امتیاز کو پولیس سے زبردستی پولیس پہ فائرنگ کی اور زبردستی آجی امتیاز کو چھڑا کے لے گئے اب سر میں یہ قرآن پاک ہے اللہ کی برحق اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے میں خود ایک عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اس قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر نازل ہو میں قرآن پاک کو اور آپ سب لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہم تک ساری اطلاعات پہنچی ہیں حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ کل اسد کیسر صاحب تو نہیں تھے لیڈر آف دی آپوزیشن آمر ڈوگر صاحب علی بائی اور تمام پارلیمنٹیرین پی ٹی آئی کے انہوں نے اتجاج کیا رائٹنگ میں سپیکر صاحب کو حاجی صاحب کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے درخواست دی اور سپیکر صاحب نے وعدہ کر لیا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو پہلی تاریخ تھی جس پہ آجی صاحب کو پیش کیا گیا تھا تو اچانک ایک آدمی نمودار ہوا کوٹ کے اندر اس نے کہا جی کہ میرا نام یہ ہے اور مجھے گواہ بنائیا گیا ہے اس کیس میں میں آجی امتیاز ایم این اے کا سخت مخالف ہوں لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں مجھ سے تو ان لوگوں نے سائن لیے تھے کہ آپ کو اصلہ لسنس بنا کے دیتے ہیں تو مجھے انہوں نے گواہ ڈال دیا ہے تو ایجنسیز کے پاس انٹی کریفشن کے پاس کیونکہ جیج صاحب نے واضح کہہ دیا تھا کہ کوئی اس کیس میں جان ہی نہیں رہی تین لاکھ کا جو گواہ تھا وہ بھی منکر ہو گیا ہے بلکہ الٹا اس نے گواہ ہی دے دی ہے اور آج ان کے پاس اور کوئی کیس نہیں تھا انہوں نے آجی صاحب کو یا تو جیل بیجنا تھا یا کیس ہی ڈسچارج کر دینا تھا رات سے ہم کو اطلاعات مل رہی تھی میں نے تمام پی ٹی آئی کے لیڈرانٹ سے رابطہ بھی کیا کہ آجی صاحب کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی بدلیں دیکھیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں تو میں تو سوشل ورکر ہوں میں آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیا دکھ ہوتا ہے درد کیا ہے جس کو ہم میسنگ کہتے ہیں نا جی میسنگ پرسن اب یہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور یہ نئی واردات ہے میں تمام سیاسی ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی واردات ہے میں اسد سویکر صاحب ہیں اسد کیسر بھائی اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ ڈبل گیم کر دی ہے کہ آجی صاحب کا پرچا بھی ہمارے لوگوں کے اوپر ہو جائے گا اور کورٹ سے بھی انہوں نے آج کہہ دیا آجی صاحب کو تو رات کو وہ چھڑا کے لے گئے ہیں تو میری دست بستا میں کوئی دمکی نہیں دے رہا میں تو آجی صاحب ہوں نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے بندوق آپ لوگوں کے پاس ہے طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے پنجاب ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں جس کو مرضی اٹھا لے اور اس سے بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے سٹنگ میمبر قومی اسیمبلی اور آپ ریکارڈ چیک کریں خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا جو میں سمجھ آ رہی ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ہر ایک چیز آیاں ہے کوٹ کے آڈر موجود ہیں جہاں ویڈیو موجود ہیں جب پہلی دفعہ آجی صاحب کو اگواہ کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گی پیش کرنا اب ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہا کوئی چیز نہیں بچی تو سب سے آسان طریقہ اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں آپ دیکھیں توڑ پھوڑ آج دیکھیں سارے ہمارے گروں کو توڑ گئے ہیں ہمارے جتنے سپورٹر ہیں ہمارے یوسی کے چیرمین ہیں ہمارے جو سپورٹر ہیں ان کے گروں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں کہ آجی صاحب کو آپ نے چھڑایا ہے پولیس کی کار پہ آپ نے فائرنگ کی ہے اور آپ کو اس میں نامزد کیا جائے گا تو یہ دہشت کی خوف کی علامت جو پنجاب میں قائم ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حل ہے پہلا تو میں عرض کرتا ہوں گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے ہم کوئی کمانڈو نہیں ہے آپ ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم پہلی تو یہ گزارش ہے دوسری چیف جسٹر صاحب پاکستان پوری سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ انصاف کے لیے آپ انصاف کا ساتھ دیں سیاست ایک طرف لیکن جو بنیادی کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہے ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے آپ یقین کریں کہ آج جا کے دیکھیں کہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بے گناہ جو ہے نا لوگوں کے اوپر پرچے اور تشدد ہو رہا ہے آپ سب لوگوں نے میری بات سنی مجھے محقہ دیا بہت مہربانی بہت شکل